امام بخاری رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جب یہ آیت اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے ایک ایک ٹکڑے کو پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے پہلا لفظ اللہ کی نبی نے پڑھا عذابا من فوقکم سر کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے اور آپ نے قرآن مجید کو بار بار سنا ہے واقعات بار بار سنے ہیں عبر کی شکل کے اندر کیسے عذابات آئے ہیں اوپر سے انگارے برسے ہیں پتھر برسے ہیں اور بستیوں کو اٹھا کے اُلڑ دیا گیا ہے اوپر لے جا کر قومِ لود کی بستی کو اوپر سے اُلڑ دیا گیا ہے اور باقیدہ نام کے پتھر برسائے گئے ہیں اوپر سے عذاب آیا ہے قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے آپ نے دسیوں مرتبہ یہ سنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ پڑھا قرآن مجید کا کہ سر کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے تو نبی کی مبارک زبان سے یہ لفظ نکلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بی وجھک اعوذ بی وجھک اے اللہ تیرے چہرے کی میں پناہ مانتا ہوں اس قسم کی عذاب سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں اعوذ بی وجھک سبحان اللہ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ اللہ کی نبی نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم او من تحت آرزولیکم زمین پھٹ سکتی ہے زلزلے آ سکتے ہیں اور ہم نے مسلسل زلزلے دیکھے ہیں لگاتار دیکھے ہیں انڈونیشیا کے اندر تو ذرا ایسا زمانہ چلا ہر دن چھے کبھی سات کبھی ساڑھے چھے میجرمنٹ جو لوگ کرتے ہیں سکس پوائنٹ فائی سوین ہماری نگاہوں کے سامنے شاید یہاں کوئی ایسا بیٹا ہے ہاروں میں تو دیکھا ہے حالات تو سنا ہے کم سے کم اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آج کی بستی کل ویران ہو گئی ہے زلزلے آئے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو پڑھنے کے بعد او من تحت آرجولیکم تمہاری زمین ہٹے گی تمہارے پیروں کے نیچے سے زلزلے آ سکتے ہیں اللہ کی نبی نے یہی لفظ دوبارہ کہا اعوذ بوجھک اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ ایسا زلزلہ پناہ کا مطلب کیا ہے پناہ کا مطلب کیا ہے اللہ وہ نہیں چاہیے اللہ اپنی پناہ ہمیں رکھ لے اللہ زمین پھٹنے والے عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کر آسمان سے پتھر والے عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کر پھر اس کے بعد یہ تیسرہ لفظ اللہ کے نبی نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کا لفظ ہے او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بأس باق یہ نبی نے پڑھا سبحان اللہ یا پھر آپس میں لڑانے کا عذاب یہ آپس کا جو اختلاف ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ کا ایک عذاب ہے اللہ کا ایک عذاب ہے آپسی اختلاف قرآن مجید کی پارہ نمبر سات سورة الانعام آیت نمبر سکسٹی فائیب آیت نمبر پین سٹھ اس آیت کے مطابق باخدہ عذاب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے عذابا من فوق عذابا من تحت یہ یہ بھی عذاب ہے اویل بسکم شیعہ آپس میں مسلمانوں کو لڑا دیا جائے مسلمان لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں اور کبھی وہ موقع نہ آنے پائے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں ایک دوسرے پہ برابر تانا کشی کرتے رہیں فتوے لگاتے رہیں اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی اور ہمارے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہماری سپوں کی لڑائیاں جاری رہیں یہ ایک اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ عذاب سے چھوٹا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا ہے یہ عذابِ الہی ہے اویل بسکم شیعہ آپس میں مسلمانوں کا جھگڑنا اور افسوس کی بات ہے اگر کوئی اتحاد پر تقریر بھی کرتا ہے لوگ سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں اگر اختلافی موضوعات پر کسی غیر مسلک کے خلاف اگر تقریر کی جائے باہر نکل کر کہتے ہیں آج آپ نے بہت بجایا ان کو آج آپ نے تقریر بڑی اچھی کی آج تقریر کے اندر جان آئی چھ مہنے کے بعد آج کا جمعہ مجھے جمعہ جیسا لگا یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے ہمارا میعار بن گیا ہے اوروں کے خلاف کہا جائے تو غور سے سنتے ہیں اور ملنے کی بات کی جائے کبھی کبھی کوئی ایسا بھی بول دے گا یہ ہمارا عقیدہ خراب کر دیں گے یہ دوسری جماعت کے ہیں ہمارے جماعت کے بھی نہیں ہیں ہماری حالت یہ ہے آج اللہ تو گوا رہے ان باتوں پر تو گوا رہے ان باتوں پر آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم خود ذمہ دار ہیں ہم نے ان مولویوں کو اوپر اٹھایا ہے جو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں آپس میں صفوں کو باٹنے کی باتیں کرتے ہیں ہم نے ان کا چرچہ کیا ہے ہم نے انہیں پرموٹ کیا ہے ہم ہی نے ہم ہی نے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے یہ عذابِ الٰہی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے سمجھئے اسے قرآنِ مجید کہتا اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَ آپس میں لڑائے جب یہ آیت نبی نے پڑھی صل اللہ علیہ وسلم تو نبی کی زبانِ مبارک سے یہ لفظ نکلا قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہاذا اہون و پھر روایتِ ناخر ہاذا ایسر دو عذابوں کے مقابلے میں یہ آسان ہے یہ دو پچھلے جو عذابات تھے جس میں قوم ساری کی ساری لمحوں میں برباد ہو جاتی تھی سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے بچا جا سکتا ہے یہ عذاب ہے اللہ کا مگر اس عذاب سے بچنے کی شکلِ نبی نے بتا دی ہیں صل اللہ علیہ وسلم احادیث میں موجود ہیں